اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور دو تین دن سے جو ہے نا میں طبیعت نہیں ٹھیک ہے میرا گلاب بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا ہوا تھا گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ کچھ نہ کچھ ہیں بہت ہی زیادہ گرمی کی بہت ہی زیادہ اور حالانکہ ہمارا جو ہے نا اسی بھی چلتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ جدنا گرمی بھی اور میں دعا ہی کروں گی جن کے گھر میں اس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نمت ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے اور اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نواز دے اور میں آتی ہوں اب کوکنگ کی طرف تو میں نے جانا پیاز میں نے فرائی کر لیے تھے اور لکسن کا جو تھنا وہ پیسٹ میں نے زیادہ اس میں ڈالا ہے اور اس کو میں فرائی کر رہی ہوں آپ بنائیں بھینگن تو میں یہ کہوں گی کہ اس ہی انداز میں بنائی گا بہت ہی نوازے کہ آپ کو بھینگن بنائیں گے اور آج کل جو بھینگن آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پرپرکرر کے ہوتے ہیں اور انہیں کاٹے تو ان کا بہت زیادہ بھینگن پانی ہو جاتا ہے لیکن میں نے اس کو جو نا میں نے اس کو فرائی کیا ہے پیاز کو سب سے پہلے اور پھر میں نے لسن کو فرائی کیا ہے تو پھر میں نے جو نا اس میں بھینگن ڈالی ہے تو آپ جدکین جانئے یہ بہت ہی مزے کے ماشاء اللہ سے یہ بھینگن جو نا پکے تیار ہوں گے انشاءاللہ اور ان میں جو نا یہ تڑی بھی آئے گی اور باز اوقات ہم بھینگن جاتے ہیں تو اس میں نہیں آتے اور بلکل ہی وہ بلیک ہو جاتے ہیں لیکن اس طریقے سے اگر بنائیں گی نا کہ ان میں نا تھوڑا سا زرہ آئی لابنے لازمی تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے اور تھوڑی سی صرف جو نا آپ نے جو نا لال میں چپو آپ نے بس تھوڑی سی تیز رکھنی ہے اور آلو پینگن کے ساتھ چاول کا پھر بہت ہی ماشاء اللہ سے مزا آتا ہے اور یہ دیکھے پاکے ہیں یہ میرے آلو پینگن اور چاول بھی جو نا میں نے ساتھ ہی بنا لیے تھے بچوں کو پڑ بھی بڑھانا آتا ہے اور پھر ٹائم نہیں تنا ہوتا ہے کہ بچوں کو پیچھے پیچھے بھاگ دی رہو اور پہر کو پھر کھانا بنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میری آواز جو نا بہت زیادہ بری آ رہی ہے لیکن جی تو سب بچوں نے ماشاء اللہ سے شاور لے لیا ہے ابراہیم بھی اٹھ گیا ہے ابراہیم نے بھی شاور لے لیا ہے اور آج بچوں نے جو ہے نا عید کے کپڑے لینے جانا ہے یا نحمدان فارس انہوں نے بھی شاور لے لیا اور اب یہ کرنے لگے ناشتہ اور آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا شاید ایک ہی ویڈیو پہ جو ہے نا میں آپ کو دکھا دیتی ہیں بار بار کہ بند اور دہیں بچے بار بار کھاتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو میں نے ان کے جو ہے نا بیفلحال پرانٹھے جو ہے نا میں نے بند کر دی ہیں بچوں کے ورنہ میں ان کو پہلے پرانٹھا دہیں اور انڈا یہ لیکن گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے نا میں ایان ماشاءاللہ سے خوش ہو کے لسیب پیتا ہے تو وہ پھر یہ دیکھیں اس کو میں پھول جائے نا ملائی ڈال کے نا ساری دہیں کی تو اس کو میں لسیب ناک دیتی ہوں یہ بہت خوش ہو کے ماشاءاللہ سے کھاتا ہے اور یہ جو ایان اور حمدان اور جو فارس ہیں یہ دہیں کھاتے ہیں اور ابراہیم بھی ابھی چھوٹا ہے وہ بھی دہیں کھاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو بیگ ناظر آ رہے ہوں گے پیچھے بچے اب ناشتہ ساتھ ہی کر کے تو انہیں سٹڈی کرنا شروع کر دینی ہے اور لائٹ گئی بھی ہے اور لائٹ کا لائی حافظ ہے چلیں ہوئی بات نہیں پھر بھی ہمیں تھنڈے ہی رہنا چاہیے اور کیونکہ لائٹ والوں نے تو اگر وہ وہ بھی ہمیں گرم کریں گے اور ہم اور میں سے گرم ہو جائیں گے تو پھر اس طرح سے پھر کام نہیں چلے گا تو بہتر ہے کہ تھنڈے تھن کھانا کھائیں اور تھنڈے تھنڈے رہیں جی تو میرے پاس نا پہلے کی یہ ناشتے کی نا ویڈیو پڑھی ہوئی تھی تو پھر میں نے وہ اس میں ایڈ کی ہے تو آج جو ہے نا میرا بالکل نہیں دل جھا رہا کہ میں بچوں کو پڑھا ہوں کیونکہ میرا گلہ جو ہے نا بہت زیادہ حراب ہے تو صرف وغیرہ میں پی رہی ہوں تو وہ آپ یقین جانے میرا پینے کو دل نہیں کرتا اور بچوں کو پتا نہیں میں کیسے جو ہے نا پلا دیتی تو یہاں پر میں اپنا دہی بنا رہی تھی تو میں نے سو ہے یہ پی ویڈیو شیئر کر لو تو دہین کو میں نے بکنی گرم دودھ اس کا ہو چکا ہوا ہے تو پھر میں تھوڑا سا جو ہے نا صرف آدھی چمچی جو ہے نا دہین پھر میں اس میں ڈال کے شامل کر کے نا پھر میں اس کو اپنی کورڈ میں رکھ دیتی ہوں تو تقریبا پھر میں چار گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں اس کو نکال لیتی ہوں دہین میری ماشاللہ سے جو نا بہت اچھی بھی چمچ جاتی ہے بہت اچھی تو کریلے آئے ہوئے تھے گلی میں کے دیسی کریلے تو بھی میرا دل چارا تھا کہ میں یہ بھی لے لوں کریلے تو میں نے کریلے لی ہیں تو میں جب بھی لیتی ہوں نا کریلے تو میں ان کے جو بیش یا نا وہ میں نکال دیتی ہوں اگر ہم نہیں نکال لیں گے نا تو وہ ریڈ ریڈ ہو جاتی ہے ابراہیم آپ کو بتائے گا کہ کریلے ہم نے کیسے صاف کرنے ہیں ابراہیم آپ بتاؤ بھئی اب جواب دیں بھئی ابراہیم کی بات کا بھئی جواب دیں بھاب اور کمنٹس کر کے بتائیں ہمیں لازمی کہ ابراہیم جے دیکھیں کیچے اوی خوائے وہ آپ کو ساتھ چیک کر کے بھی بتا رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کہ میٹھے ہیں ٹھیک ہے ابراہیم مجھے سپون دو مجھے سپون دو نا چھو نا مجھے سپون دے دو مجھے دے دو سپون بچوں کے ساتھ جو ہے نا کام اگر کرے نا تو یہاں تو بچوں کو پھر رولا لو یہ لیں یہ لیں جی یہ لیں یہ لیں کیا ہو گیا ابراہیم ابراہیم کو لگی نہیں ہے بس ویسے ہی وہ جانا اس کا ذرا پاؤں تھوڑا سا فسل گیا تھا وہ گر گئے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے ابراہیم ٹھیک ہے آپ نے ٹینچن نہیں لینی ماما ہاں جی یہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بس مجھے دے دے میں کل ہوں اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ کریلے کو اگر ہم ایسے اگر اس کے بیچ نکالتے ہیں نا تو بعض اکار جو ہے بڑے سخت ہوتی ہیں یہ تو خیر نرہ میں جلدی سے اتر گیا ہے اور یہ جو ایسے ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا نیل ہے یہ بڑا درد کرتا ہے تو اس کی سانی کے لیے ابراہیم صرف ایک منٹ کے لیے چھوڑو ایک منٹ کے لیے چھوڑو یہ دیکھیں مجھے جھگڑا کر رہا ہے میں کیا کروں یہ دیکھیں چھوڑو اچھا اچھا ایک منٹ یہ آپ لے لو یہ آپ لے لو کریلا کیونکہ آپ کریلے کے لائک ہو اس لیے کریلا لو اچھا اس نے رکھ دی ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہ سپون کی مدد سے یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ لیں جی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے تو یہ بس میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اور میں نے آپ کو بتا دیا اب چلے اب میں کام کر لوں ٹھیک ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور پھر میں نے ابراہیم کو جو نہ شاورد لانا ہے ٹھیک ہے ابراہیم اب اس کو بکار رہا ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ ابھی دھونے ہیں یہ پہلے دھونے ہیں دھو کر دیتی ہیں پہروں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ کھڑا آگا ہے ماشا 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 مانăng ماشا مãсол مات مان موسیقی